فیصلہ بات کے مدینہ ٹاؤن میں انیجی کمپنی کے دفتر میں ورکرز کے لیے روڈ سیفٹی ورکشاپ کا احتمام کیا گیا ہے ورکشاپ کے ساتھ آگاہی واک بھی کی گئی مزید جانتے ہیں نمائندہ سٹی نیوز نائم دارہ سے جیبل پولیس وقت میں موجود ہوں سٹروم فائبر آفیس کے باہر مدینہ ٹاؤن میں اور یہاں پا رہا ہے سٹی ٹریفک پولیس کے ایجوکیشن یونٹ کی طرف سے یا جتنے بھی ورکرز ہیں ان کو روڈ سیفٹی کے حوالے سے ایجوگیٹ کیا گیا ہے مزید ہم یہاں کے جو انچارد ہیں جو کشن یونٹ کے ان سے ہم دیان لیتے ہیں وقال صاحب کیا کہیں گے آج کی اس ورکشاپ کے حوالے سے بسم اللہ الرحمنہ celebrate بلکل آج کا ہمارا جو پروگران تھا اس کا بنیادی مقصد تھا کہ یہاں پہ اویرنیس کریٹ کی جائے ٹرافک کے لحاظ سے اور آج سے ہماری جو ٹرافک پولیس کی آل اور پنجاب ڈی صاحب ٹرافک پنجاب کے حکم پہ اور سی ٹیو صاحب فیصلہ و جناب شدادہ عمر باس بابر صاحب کے حکم پہ جو سائیڈ ویو ریئر ویو میرر کی کمپین لانچ ہوگی ہے اس کو بھی یہاں سے آج لانچ کی ہے اس کا آغاز کر دیا گیا بقیدہ ابھی اور انشاءاللہ ہمارا مقصد لوگوں میں آویرنس کریٹ کرنا اور سائیڈ ویو میرر کی جو کمپین ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حادثہ سے بچانے کیلئے وہ اپنے سے پیچھے سے یہ سائیڈ سینن والی گاڑی کراس کرنے والی کو دیکھ سکے اور حادثہ کا سبب بننے سے بچ سکے اور حادثہ کا شکار ہونے سے بھی بچ سکے بلکل اس وحیل صاحبی موجود ہیں سر آپ ترجمانی کرتے ہیں ادارے کی تو آپ کیا کہتے ہیں ایک تو سر آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ آپ لوگ یہاں کبر کرنے کے لیے ہمیں آئے ایک بہت ہی اچھی اورگنائزیشن میں آج ہم نے ایک ورکشاپ بھی کنڈیکٹ کی ہے اور ڈی ایس پی ٹریفک ایڈکوارٹر رائے وشیر صاحب سپیشلی تشریف لائے ایڈوکیشن ونگ ہمارا تشریف لائے سارے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ انسانی جانوں کو سڑکوں پر حادثات کی نظر نہ ہونے دیں اور ان کو بچانے کے لیے اگاہی مہم جو ہے وہ آپ کے سامنے لانچڈ ہے آج ہم نے ٹریفک ووک کی آج ہم نے فری بیک ویو میرر سی ٹی پی کی جانب سے ڈسٹریبیوٹ کیے ہم نے اویرنس سیشن اور ورکشاپ کی اور انشاءاللہ چیف ٹریفک آفیسر شہدادہ عمر باس بابر کی ادایت کے ان مطابق یہ کنٹینوٹی جاری رہے سر آپ لوگوں نے اپنی ٹیم کے لیے اس ورکشاپ کا احتمام کروایا ہے تو لڑکوں کو کتنا سیکھنے کوئی ملے الحمدللہ ماشاءاللہ سے ہم سب سے پہلے تو شکرگزار ہیں ٹریفک پلیس والوں کے کہ یہ ہماری ریکویسٹ پر یہاں پہ آئے ہماری لڑکوں کو ٹرین کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہر یہاں پہ لوگ جو ہے ٹریفک رولز کو فالو کریں اور یہ آج ہمیں دیکھنے کو ملا گی انہوں نے یہ ایک نئی کمپینڈ یہاں پہ شروع کی آج اس کا آغاز کیا ہے یہاں پہ واق بھی ہوئی ہے کہ جسے یہ عبام کو چاہیے کہ اس پہ بلچڑ کے اس کے اندرے سلیں اور اپنی اپنی زندگیوں کو محفوظ کریں جی بالکل شہریوں کی زندگیوں کے محفوظ بنانے کے لیے سٹری ٹریفک پولیس کی طرف سے مختلف اداروں میں جا کر اور روڈز پہ اس طرح کی برک شاپ کا احتمام کیا جاتا ہے تو آج یہاں پر برک شاپ کا احتمام کیا گیا تھا اور اس کا مقصد لوگوں کی زندگیوں کے محفوظ بنانا ہے جی